اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں متمیٹکس لیسن میں آج ہم سیکھیں گے تھیرمز اون رائٹ بائی سیکٹر یہ ٹاپک فیڈرل، پنجاب، کپک اور بلوچستان بورڈ میں کلاس نائن، چپٹر نمبر ٹویلپ، لائن اینڈ اینگل بائی سیکٹر سے لیا گیا ہے جبکہ سندھ بورڈ میں یہ چپٹر نمبر ٹویلپ دیمنسٹرٹیو جومیٹری کا ٹاپک ہے آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے اینی پوائنٹ اون درائیٹ بائی سیکٹر آف ای لائن سیگمنٹ اس ایکوی ڈیسٹنٹ فروم ایٹس اینڈ پوائنٹس اینڈ وائس ورسا اینی پوائنٹ اون در بائی سیکٹر آف این اینگل اس ایکوی ڈیسٹنٹ فروم ایٹس آرمس آج کے ماتمیٹکس کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں تمام بورڈز کی نومی سے بارویں جماعت تک ماتمیٹکس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں ڈیسٹنٹ ساتھ ہم بات کریں گے کہ ایک لائن سیگمنٹ پہ جب ایک رائٹ بائی سیکٹر ڈراؤ کریں تو اس رائٹ بائی سیکٹر پہ کوئی بھی جو پوائنٹ ہوگا وہ اس لائن سیگمنٹ کے دونوں انڈ سے ایکول ڈیسنس پہ ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے اس کو پروف کریں گے میتمیٹکلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس ہمارے پاس ایک لائن سیگمنٹ ہے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اے بھی پوائنٹ ہے دونوں سیہ یک کے لائے بائی سیکٹر ہوں ایک لائن سیگ منٹ کے پاس پروف کریں گے نینٹ میں گزی ڈیگری کنا رہا ہے ٹھیک ہے اب کوئی بھی ایک جو پوائنٹ ہوگا ہے جو ہم بہت کریں گے میری ف rearr lg یعنی لائن سیگمنٹ کے دونوں اینڈ سے ایکویل ڈسٹنس پہ ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے اگر میں یہاں پہ اس رائٹ بائی سیکٹر کے لیفٹ سائیڈ پہ ایک پوائنٹ لے لوں اب اگر میں اس کا ڈسٹنس دیکھوں یہاں سے اے سے بی تک تو یہ ہمیں بات سمجھ آجے گی کہ اے سے بی تک جو اس کا ڈسٹنس ہے یہاں پہ پوائنٹ بی ہے اب ہم نے دیکھا کہ جو پوائنٹ اے پی کا ڈسٹنس ہے تو وہ پی بی کے ڈسٹنس سے سمال ہے یعنی اے پی سمال ہے یہاں پہ ہم نے ایک بیہیویئر سٹیڈی کیا کہ اگر یہ پوائنٹ جو ہے وہ ٹوورٹس اے ہے اس کی یعنی اس پوائنٹ کی انکلینیشن یا اس کی جو پوزیشن ہے وہ ٹوورٹس اے ہے تو اے پی ڈسٹنس کم ہوگا اور جو بی پی ڈسٹنس ہے وہ زیادہ ہوگا یوں ہم کہہ لیتے ہیں کہ اگر یہ پوائنٹ رائٹ بائی سیٹر کے لیفٹ یا رائٹ سائٹ پہ ہے پوائنٹ بی تو دونوں کا ڈسٹنس ایکول نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر لیفٹ سائٹ پہ ہوگا تو اے پی ڈسٹنس کم اور بی پی زیادہ ہو جائے گا اور اگر یہ رائٹ سائٹ پہ ہے تو اے پی ڈسٹنس زیادہ اور بی پی ڈسٹنس کم ہو جائے گا لہٰذا کومن سنس کی بات ہے کہ وہ پوائنٹ یہاں پہ رائٹ بائی سیٹر کے اوپر کہیں لائک کرتا ہے جہاں پہ جو کہ ان دونوں سے ایکول ڈسٹنس پہ جو ہے وہ پوائنٹ ہوگا اور دونوں کا ڈسٹنس بھی ایکول ہوگا لیکن یہاں پہ ہم اس کو میتمیٹیکلی پروو کریں گے اور فرس کریں یہاں پہ ہم ایک عربیٹری پوائنٹ سپوز کر لیتے ہیں کہ وہ پوائنٹ جو ہے وہ ریٹ سپوز میں ریٹ سے پلوٹ کرتا ہوں وہ پوائنٹ پی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اب ہمیں پروو کرنے کے لئے کنسٹرکشن کرنی پڑے گی کنسٹرکشن کو میں گرین کلر سے یہاں پہ شو کر دوں گا کنسٹرکشن کیا ہوگی کہ فرس کریں ہم پوائنٹ اے کو پی سے جوائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے سٹریٹ لائن ڈراؤ کر دیں پوائنٹ اے کو پی کو اے سے جوائن کر دوں اور اسی طرح پوائنٹ پی کو میں بی سے جوائن کر دوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گیا اگر میں ان کو ڈیفرنٹ کلر کر دوں تو یہاں پہ ہم اس کو وائٹ کلر کے ساتھ شو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح دوسری جو ٹرائنگل ہے اس کو میں رائٹ اینگل ٹرائنگل اس کو میں رائٹ کلر سے شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو ان دو ٹرائنگل کی کروس پرنس ہم لیں گے ٹھیک ہے اب ہمیں بیسیکلی پروو یہ کرنا ہے کہ اب فرس کریں جی ہم نے یہاں پہ جو جو پوائنٹ آف بیسیکشن ہے وہ ہم نے یہاں پہ مس کی ہے یہاں پہ پوائنٹ ہم بیسیکلی یہ پوائنٹ جو ہے لیٹسے یہ پوائنٹ جو ہے وہ سی پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ بیسیکٹر جو دونوں لائن سیگمنٹ اے بی کو ڈیوائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو جو دسٹنس جو ہمارے پاس دو ٹرائنگل ٹرائنگل بن رہی ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے ان ٹرائنگل ان ٹرائنگل اے سی بی اے سی پی کی کروائنٹنس ہم لیں گے ٹرائنگل بی سی پی کے ساتھ ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں ان دو ٹرائنگل کی کروائنٹنس کے اندر ہمیں بیسیکلی پروو یہ کرنا ہے کہ اگر یہ دونوں ٹرائنگل کانگرینٹ ہیں تو ہم ان کی کراسپانڈنگ سیٹز اور کراسپانڈنگ اینگلز کو بھی کانگرینٹ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں پروو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اے پی کا جو ڈسٹنس ہے وہ بی پی کے ڈسٹنس کے ساتھ کیا ہے کانگرینٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس چیز کو پروو کرنے کے لیے ہم نے دو ٹرائنگل جو کہ ایک وائیڈ کلر کے اندر ایک ریڈ کلر کے اندر ان کی کراسپانڈنس لیے اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر جو سب سے جو گیون انفرمیشن میں ہمارے پاس جو ایویلیبل ڈیٹا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اے سی جو ہے وہ کانگرینٹ ہے بی سی کے آپ دیکھ سکتے ہیں اے سی کانگرینٹ بی سی ہمارے کیا تھی یہ ہمارا یہ ہمیں گیون تھا کیونکہ ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ایک ایسا لائن سیگمنٹ جو ایک ایسی لائن جو اس لائن سیگمنٹ اے بی کو بی سیکٹ کرے تو لہٰذا اے سی جو ہے وہ بی سی کے ایکل ہوا اسی طرح اینگل اے سی پی جو ہے وہ کانگرینٹ ہوگا اینگل بی سی پی کے کیونکہ یہ ہماری کنسٹرکٹ یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہمیں کیا ہے اینگل اے سی پی یہ ہماری یہ بھی ہمیں گیون ہے کیونکہ ہم نے جو پی سی اگر آپ دیکھیں تو پی سی کانگرینٹ ہوگا پی سی کے چونکہ یہ دونوں کے درمیان کیا ہے کامن ہے کامن پر پرنڈکلر ٹھیک ہے تو لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم کون سا پاسٹلیٹ اپلائی کر رہے ہیں کس پاسٹلیٹ کے تحت یہ ٹرائنگلز ایکلو ہو رہی ہیں یعنی ان تمام ریزلٹ سے ان تمام ریزلٹ سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ دیر فور دیر فور ٹرائنگل ایسی پی ایسی پی ایسی پی اس کانگرین ٹو ٹرائنگل بی سی پی ٹھیک ہے ٹرائنگل ایسی پی اس کانگرین ٹرائنگل بی سی پی ٹھیک ہے پاسٹلیٹ کونسا لگ دیا ہمارے pass اس اے ایس کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سائیڈ سائیڈ اینگل اور سائیڈ کے تحت ہم اس کو کانگرنٹ پروف کر رہے ہیں اب اگر دونوں ٹرائنگلز کانگرنٹ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کے ریمیننگ اینگلز ریمیننگ سائٹ پر آپس میں کانگرنٹ ہوگی تو لہذا ہم یہاں پر بات کر سکتے ہیں کہ جو پی اے سی ہے ٹھیک ہے پی اے سی ہے وہ کانگرنٹ ہوا پی بی سی کے ساتھ کروس پانڈنگ اینگل کے ساتھ یہ اینگل نائنٹی ڈگریسی طرح اے پی جو اے پی سی اینگل ہے وہ بی پی سی کے کانگرنٹ ہوا اور اسی طرح سائٹ میں اے سی جو گیون تھی بی سی بھی گیون تھی اور ریمیننگ سائٹ کیا تھی بی سی کامن ہے ریمیننگ سائٹ جو ہم نے پروف کرنی تھی جو ریزلٹ ہم نے پروف کرنا تھا وہ کیا تھا کہ اے پی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ دکھتے ہیں دیر فور جی دیر فور اے پی ایس آلسو اے پی ایس آلسو کانگرنٹ ٹو بی پی ٹھیک ہے ہنس پروف یہاں پہ یہ ہماری بات پروف ہو جاتی ہے دیر فور اس لیکچر میں ہم جو ہے وہ کنورس آف پریویس لیکچر کو سٹیڈی کریں گے جس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ کوئی بھی جو اگر ہمارے پاس ایک لائن سیگمنٹ ہے اگر ہمارے پاس ایک لائن سیگمنٹ ہے اے بی ٹھیک ہے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر اس کا پرپینڈکلر بائی سیکٹر دراؤ کیا جائے تو اس پرپینڈکلر بائی سیکٹر پہ سیگمنٹ کے اینڈ پوائنٹ سے ایک لائن سیگمنٹ پہ ہوگا یہاں پہ ہم یہ سپوز کریں گے اگر اے بی لائن سیگمنٹ کے اباو اور بلو ایک ایسا پوائنٹ ہے ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ اے سے اور بی سے سوری جو کہ اے اور بی سے ایک لائن سیگمنٹ پہ ہے ایک لائن سیگمنٹ پہ ہے تو ہم بات کریں گے کہ وہ جو پوائنٹ ہے وہ بسیکلی رائن بائی سیکٹر پہ لائن کرتا ہے وہ point کہاں پہ لائے کرتا ہے جی right by sector پہ ایسے لئے ہم statement میں یہ بات کرتے ہیں any point equidance from the end points of a line segment is on the right by sector اب دیکھیں اب اگر let's suppose ہم نے previous lecture میں بات کی تھی کہ ہم basically دو triangles کے point of uses کو solve کریں گے یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہماری construction یہ ہوگی کہ ہم AB کا midpoint find out کریں گے let's suppose یہ جو point ہے P ہے ہم first کرتے ہیں اب AB کا midpoint find out کرتے ہیں جو کہاں C اور join کر دیتے ہیں P کو C کے ساتھ ہمیں basically جو چیز proof کرنی ہے proof ہمیں کیا کرنا ہے کہ point P is on the right by sector اب آپ right by sector کے لئے right by sector پہ proof کرنے کے لئے ہمیں یہ بات proof کرنا ہوگی کہ جو angle ACP ہے اور angle BCP ہے یہ دونوں کیا ہیں 90 degree کے angle ہیں اگر ایک 90 کہتے ہو تو of course دوسرا بھی of course وہ بھی 90 degree angle ہوگا یہ ہمیں proof کرنے اب start ہم کرتے ہیں proof سے construction بھی ہماری ہوگی ہم start کرتے ہیں proof سے اس کے اندر جو سب سے پہلی جو ہم statement لکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ cross partners لیں گے جی دو triangles کسی طرح سے ہم اس کو white اور دوسری triangle کو red suppose کر لیتے ہیں ان دو triangles کے ہم cross partners لینے جا رہے ہیں because ہمارے پاس دو triangle ہے اب اگر ہم ان کو کسی طرح سے congruent proof کر لیں تو پھر ہم یہ بات پروف کر لیں گے کہ ان کی opposite sides بھی آپس میں congruent ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی پروف کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ جو دونوں triangle کا sum جو ہے دونوں triangle کا sum جو ہے اگر 180 ہو ٹھیک ہے تو یہ بات understood ہو جائے گی کیونکہ دو ایک half circle میں جو triangle کا سام ہے 180 ہو تھا اگر یہ دونوں angles آپس میں equal ہیں تو اس کا مطلب دونوں angles کتنے ہوں گے 90 کے ہوں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں proof ہم start کرتے ہیں کہ triangles کو پروف کرنا ہے congruent تو لہٰذا ہم ان کی crosspondence لے رہیتے ہیں in the crosspondence of triangle ACP کی crosspondence کس کے ساتھ BCP triangle BCP کے ساتھ ہم crosspondence لے رہی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں given جو ہمارے پاس information اس کے مطابق ہم یہ بات کریں گے کہ PA is congruent to PB ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو given information ہے یہ ہمارے پاس جو پچھلی پچھلے theorem کے اندر یہ ہم نے proof کرنی تھی لیکن یہاں پہ ہمارے پاس given ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی یہ ہمارے پاس given information ہے اسی طرح PC جو ہے ٹھیک ہے PC جو ہے یہ congruent کا سائن ہے PC جو ہے وہ congruent ہوا PC کے ٹھیک ہے یہ کیا ہوا دونوں میں common ہے ٹھیک ہے common side ہے دونوں میں اگر آپ دیکھیں تو دونوں میں triangle میں common side ہے اسی طرح AC جو ہے وہ congruent ہو جائے گی BC کے یہ کیا تھا یہ ہماری construction تھی کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی ہم نے یہ بات start میں کی تھی کہ اگر ہم اس AB کا جو ہے وہ bisection AB کو bisect کریں گے اس کا midpoint find out کریں گے اس کا مطلب ہے AC جو ہے وہ BC کے اقلط لحاظہ یہاں پہ دیکھیں تو triple S postulate ہم لگا رہے ہیں تو given information سے یہ بات اور یہ بات proof ہو جاتی ہے کہ triangle کے جو triangle therefore triangle ACP جو ہے وہ congruent ہے triangle BCP کے اگر یہ دونے triangles congruent ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ angle ACP جو ہے وہ بھی congruent ہے angle BCP کے angle BCP کے یعنی اس کے reason کیا corresponding angles of congruent triangle BCP کیا دیکھیں ACP triangle کون سے ACP angle کون سے ہمارے پاس یہ angle ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو دار کلر سے شو کر ہوں جی یہ angle ہے ACP اور BCP angle کون سے یہ angle BCP ہے اب ہمیں یہ بات پتا ہے میر آف angle یہ پہ لکھیں کہ یہ اگر دیکھا جائے supplementary angles ہیں دونوں یہ angle کتنا ہوگا 180 تو اس کا مطلب ہے میر آف میر آف angle ACP پلس میر آف angle BCP جو ہے وہ کس کے equal ہے 180 degree کے equal ہے لیکن ہم نے پروف کیا جو angle ACP ہے وہ congruent ہے angle BCP اس کا مطلب یہ ہوا کہ میر آف angle ACP جو ہے یا میر آف angle BCD جو ہے وہ کس کے equal ہوگا 90 degree کے چونکہ آپ دیکھیں کہ ان دونوں angle کا sum 180 ہے اور دونوں angles اپس میں equal ہیں یہ جو angle یہاں پہ میں ایک کو black سے color کر دوں اور دوسرے کو اگر میں white سے color دوں تو آپ پتہ چل جائے کہ دونوں angles اپس میں جو ہے وہ congruent ہے اگر دونوں angle congruent ہے اور دونوں کا sum vanity ہے تو اس angle 90 degree ہے اب اگر ایچ angle 90 degree بھی ہے اور ہم یہ بھی بات کرے ہیں کہ a c جو ہے جو کہ ہمیں given a c congruent to b c بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ point ہے اس پہ اگر ہم line perpendicular draw کرتے ہیں جو 90 degree اور اگر ab کو bisect بھی رہے تو لہٰذا proof ہوا کہ اگر ایک point line segment سے above or below equal line segment end سے equal distance پہ لائے کر رہے ٹھیک ہے تو یہ understood بات ہے کہ وہ پھر اس line segment کے right by sector پہ لائے کرتے ہے اس right by sector پہ پہ جاتا ہے جس ساتھ ہم بات کریں گے by sector of angle پہ کوئی بھی point ہے وہ اپنے arm سے equal length پہ name دیتے ہیں جی کہ وہ different color use کر لیتے ہیں let's suppose اس کو ہم کہہ رہے ہے ہے point یہ ٹھیک ہے اور یہ ہم اس کو O کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے O X ہے ٹھیک ہے اس کو میں X کا name دیتا ہوں اب basically ہم نے پروو یہ کرنا کہ یہ angle پہ کوئی بھی point لائی کر ہے وہ اپنے دونوں arm سے equal length پہ موجود ہے ٹھیک ہے let's suppose point ہم arbitrary point یہاں پہ بھی show کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی show کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی show کر سکتے ہیں کوئی بھی point ٹھیک ہے اب let's suppose ہم point اس point میں plot کی اس کو میں شو کر دیتا ہوں یہ point ہے جس ہم study کرنے جا رہے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ اس کا اپنے arm سے distance ہے وہ equal ہے let's say construction میں ہم کیا کریں گے ہم سے پروو کرائیں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں اگر ہم دو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ دو triangles بن گئی ہیں یہ ہمارے پاس دو right angle triangle بن گئی چونکہ ہم نے perpendicular throw کی ہیں تو یہ 90 degree ہے دونوں تو ان دو right angles triangle کو اگر ہم پروو کرالیں یہ دو right angles triangle angle congruent ہے تو ان کی cross pointing angles کو equal prove کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو prove کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم دو triangle کی separation کرتے ہیں different color use کر کے یہ basically ہمارے پاس different دو triangles ہیں جن کی ہم واپس میں جن کو study کریں جن کی cross پرنس ہم لیں گے بھی ٹھیک ہے اب let's suppose جس سب سے پوائنٹ ہے وہ کیا ہے جو دونوں کے درمیان کیا ہے کیوں کانگورنٹ ہے دونوں triangle کے درمیان ایک common point ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے hipertonus ہے اگر میں اس کو شوک رہا دوں بکوز ہم نے یہاں پر پر ہیpertonus ہے اس طرح سے اگر آپ دوسرے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس angle p o p r o ٹھیک ہے angle p r o جو ہے وہ congruent ہوگا angle p q o کے ساتھ دیکھیں p r o p r o یہ جو angle 90 degree کا اسی طرح p q o یہ دونوں 90 degree کے angle ہے یہ ہماری کیا تھی construction تھی یہاں پر present بھی لکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ بکرز آپ کو theorem کے اندر لکھ نہیں ہوتی ہے construction اسی طرح جو angle p o q ہے ٹھیک ہے وہ congruent ہوگا angle p r یہ ہمارا کیا تھا یہ given تھا ٹھیک ہے یعنی اس لیے تو جو ray o x اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے دوسری سائٹ پہ ہمارے پاس جو یہ angle ہے آپ میں کیا ہے یہ آپ میں congruent ہے because یہ چیز ہمیں given تھی given میں ہمیں یہ چیز بتائی گئی تھی اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو pastulate بن رہا ہے وہ کیا ہے side یہ آپ دیکھیں یہ side ہے یہ ہمارے پاس angle to triangle p sorry triangle p q triangle p q is congruent to triangle p or ٹھیک ہے یہ دونے triangles کیا ہو جائیں گے آپ پہ congruent ہو جائیں گے red triangle white triangle اگر یہ congruent ہے جس کا مطلب بہن کہ cross pounding sides of cross pounding angles بھی congruent ہے pastulate ہمارے کون سے لگا جی یہ side angle angle pastulate یہاں پہ ہم نے apply کیا اب triangles congruent suppose ہو گئی ہیں یا proof ہو گئی ہیں اس کے بعد ہمارے لئے ان کی remaining sides کو congruent یا angles کو congruent پروف کرنا مشکل نہیں ہے لہذا ہم یہاں بات کر سکتے ہیں سائیڈ پی آر جو ہے وہ congruent ہوگی سائیڈ پی کیو کے یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سائیڈ ہے پی آر یہ congruent ہو جائے گی پی کیو کسی طرح او کیو سائیڈ جو ہے وہ congruent ہو جائے او آر کے اسی طرح اگر آپ پہ دیکھیں کہ یہ جو سائیڈ جو کام بان تھی آرڈی کانگرن تھی angle آر پی او جو جو ہے angle کیو پی سیکٹر پہ کوئی بھی پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کے دونوں آم سے ایکول ڈسٹنس پہ لائے کرتا ہے